بسم اللہ الرحمن الرحیم چغل خوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا بخاری و مسلم تشریح قرآن و حدیث کی باہیمی تعلیمات میں باہیمی محبت اور خوشہواری کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور ہر ایسی چیز سے روکا گیا ہے جو باہیمی تعلقات کو بگاڑ دے اور آپ اس میں نفرتیں پیدا کر دے ایسی ہی نفرت پیدا کرنے والی چیز چغل خوری ہے یعنی کہ ایک شخص کی ایسی بات دوسرے تک پہنچانا جس کو سن کر یہ سننے والا اس شخص سے بدگمان ہو جائے اور دونوں میں رنجش اور ناراضگی ہو جائے اور باہیمی تعلقات میں خرابی آئے اس چیز کا نام چغل خوری ہے اور حدیث شریف میں ایسے شخص کے لئے سخت وعید ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کریں دفتر وغیرہ میں افسران بالا کو خوش کرنے کے لئے دوسروں کی شکایاتیں کر دینا یا عام گھریلو حالات میں کسی پر اپنی محبت جتانے کے لئے دوسرے کی طرف سے نفرت بٹھانا بھی چغل خوری کے قریب ہے اس لئے اس رویے سے بچنے کی بہت شدی ضرورت ہے ورنہ آخرت کا عذاب اور جنت سے محرومی تو ہے ہی دنیاوی طور پر بھی ایسا شخص غش نہیں دیکھا گیا اور دوسروں کو برا ثابت کرنے والا چند دنوں میں خود ہی برا بن جاتا ہے گویا جو گھڑا دوسروں کے لئے کھوتا ہے اس میں خود ہی گر پڑتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے